سلام علیکم بوئیز تھم نیل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا آج کی ویڈیو متعلق ہے ہونڈا سی جی ون ٹو فائف سپیشل ایڈیشن اور ہونڈا سی جی ون ٹو فائف سمپل والا جو ہے ان دونوں میں آخر کیا ڈیفرینسز ہیں اور ایسے کیا ڈیفرینسز ہیں جو میں نے نوٹ کیے سب سے پہلا ڈیفرینس جو ہے جو میں نے نوٹ کیا وہ یہ پلیٹ ہے جو آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں ہونڈا سی جی ون ٹو فائف سیلف سٹارٹ ہونڈا سی بی ون ٹو فائف ایف ان دونوں میں یہ فریم میں یہ پلیٹ آتی ہے جو کہ کافی حد تک اس کی ہینڈل کی وائبریشنز کو کنٹرول کرتی ہے دوسرا پلک کیپ کا ڈیفرینسز میں نے نوٹ کیا سمپل ون ٹو فائف کی نسبت 2023 سے پہلے پہلے والے 2023 سے پہلے والے جو موڈلز تھے ان میں فرنٹ ہب اور جو شاک گلاسز ہیں وہ کروم میں آتے تھے اور نئے والے موڈل میں 2024 میں انہوں نے پینٹ والے کر دیا ہیں تو ہم ان ڈیفرینسز کی یہاں پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ جو میرے والا 2022 سیلف سٹارٹ والا ایڈیشن ہے سپیشل ایڈیشن ہے یہ اول موڈل ہے تو ہم یہاں پہ جو ڈیفرینس کی بات کریں گے وہ پرفارمس وائزن میں کیا ڈیفرینس ہے اس کی بات کریں گے سب سے پہلی چیز یہ جو پلیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کریش گارڈ بھی ڈیفرینس لگتا ہے تھوڑا سا اس کی فٹنگ تھوڑی چینج ہوتی ہے جبکہ ہونڈا سی جی وان ٹو فائف میں آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ وہ پلیٹ نہیں ہے اور دوسرا جو ڈیفرینس میں نے فیل کیا ہے جو یہ نیچے والی پلیٹ ہے جس نے انجن کو ہولڈ کیا ہوتا ہے اس کا سائز بھی ہونڈا سی جی وان ٹو فائف جو چار گیر والا جو سمپل ہے اس کا سائز چھوٹا ہے پلگ کیپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پلگ کیپ بھی اس کا چینج ہے یہاں پہ دیکھیں ہونڈا سی جی وان ٹو فائف سلف سٹارٹ کا جو انجن والی پلیٹ ہے یہ کافی بڑی ہے سائز میں اس کے بعد سلف سٹارٹ کا ایڈیشن ہے ظاہری بات ہے اس میں فائف گیر ہے اور یہ سلف سٹارٹ ہے اور اس کے فائف گیر کے بارے میں مزید بھی آگے ہم بات کریں گے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف اور سپیشل ایڈیشن کی گیر ریشو میں بھی ڈیفرنس ہے اگر ان کے اسمبلیز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہونڈا سی جی وان ٹو فائف سلف سٹارٹ کی کلچ والی جو جو لیور ہے وہ الہہدہ سے فٹ کیا گیا ہے اور دوسری سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلف سٹارٹ کے بٹن کا اضافہ ہے اور ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمبلی الہہدہ ہے اور دوسرا جو کلچ والی جو اڈیجسٹمنٹ ہے وہ الہہدہ ہے اور اس میں آرٹو انڈیکیٹر ہے اور یہ سی بیہ وان ٹو فائف والی اسمبلی ہے اور دوسری سائیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہونڈا سی جی وان ٹو فائف سیمپل میں لیور اور اسمبلی کے جو بٹنز بغیرہ ہیں وہ ایک ہی اس پہ فٹ کیا فور گیر والے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف میں ریڈ بٹن سلف سٹارٹ والا نہیں ملتا میٹر دونوں کے نئے والے موڈلز کے سیم ہیں لیکن آر پی ایم کی مشین کا ڈیفرنس ہے یہاں پہ آپ ایک اور ڈیفرنس نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہونڈا سی جی وان ٹو فائف سیل ف سٹارٹ کا میگنٹ والی جو سائیڈ ہے وہ ڈیفرنس ہے یہاں پہ موٹر ہے سلف سٹارٹ کی اور میگنٹ بھی اُلٹا ہے اور دوسری سائیڈ پہ اگر آپ ہونڈا سی جی وان ٹو فائف سیمپل کے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ترائیڈیشنل سیمپل جو ہے وہ موڈلز سائیڈ ہے جو کہ جس سے آپ سب لوگ جو ہے وہ واقف ہیں اس سے ایکلا جو ڈیفرنس ہے وہ ہے دونوں کے چین کور کا ہونڈا سی جی وان ٹو فائف فور گیر جو سیمپل ہے اس میں فرانٹ پہ پندرہ دانت والی قراری آتی ہے اور بیک پہ اٹھتیس دانت والی اٹھتیس دانت والی تھرٹی ایٹ ٹیٹس والی اور اس کے بعد جو ہے اگر سیل سٹارٹ والے کی بات کریں تو اس کے فرانٹ پہ فورٹین ٹی یعنی کہ چودہ دانت اور پیچھے چالیس دانت والی جو ہے وہ سپروکٹ آتی ہے اس کے بعد ایک اور میجر ڈیفرنس جو ہے وہ پچھلی ہب کا ہے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف سیل سٹارٹ کی پچھلی جو ہب ہے وہ بڑی ہے جسے اس کو بریکنگ پاور زیادہ بہتر ملتی ہے دوسرے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف سیل سٹارٹ کی نسبت اور اس کی جو ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز میں کافی چھوٹی ہے اور ایک اور میجر ڈیفرنس جو میں نے ان دونوں بائکس میں نوٹ کیا وہ ان کی بیٹری ہے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف سیل سٹارٹ میں بڑی بیٹری آتی ہے جو کہ سیون امپیر کے ہوتی ہے اور سیمپل والے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف میں بیٹری کا سائز کافی چھوٹا ہے اس کے علاوہ ہونڈا سی جی وان ٹو فائف اور ہونڈا سی جی وان ٹو فائف سیل سٹارٹ کی اگر آپ لانگ رائڈ کی بات کریں تو فیفت گئر یا پانچ گئر ہونے کی وجہ سے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف سپیشل ایڈیشن کی رائڈ قدرے سموتھ ہے اور ہونڈا سی جی وان ٹو فائف چار گیر والی کی رائٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ سموث نہیں ہے دونوں ہی بائیک جی پی ایس پر ٹاپ سپیڈ ایک سو بارہ ایک سو تیرہ اچیو کر سکتے ہیں جو کہ میٹر پر ایک سو سترہ یا ون سیونٹین یا ون ایٹین بنتی ہے اگر پاور ٹو ویٹ ریشو والے فارملے کو مدد نظر رکھیں تو ہونڈا سی جی ون ٹو فائف فور گیر والی جو ہے وہ اپنی ٹاپ سپیڈ زیادہ جلدی اچیو کر لیتی ہے جو بھی ڈیفرنس اس ویڈیو میں شیئر کیا گئے ہیں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں نے نوٹ کیا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو کائنڈی سبسکرائب کیجئے ہمیں سپورٹ کیجئے اور تاکہ ہم مزید آپ کے لیے اس سے اور بھی اچھے چھے ویڈیوز لاتے رہیں اور اس طرح ان دونوں بائیکس میں سے جو بھی بائیک آپ کو پسند ہے اور کیوں پسند ہے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اگاہ کیجئے کومنٹس میں شکریہ